ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم رب شرع دی صدری ویسر دی عمری وحب رغضتا من لسانی افتحو قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی وشرف اللمیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا وقبل قاسم محمد وصلاة والسلام علی اہل بیته تطهیران ورحمت اللہ علی احمدهم اصحابهم مشیعتهم موالیهم مجمعین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ أَبَدِ الْعَابِدِينَ اَمَّا وَعْدُ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَخِتَابِهِ الْمَتِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وَانْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْبِيْزَانِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ مَقَالَ الْمَعْصُومِ فِي كِيَوْمِ الْمَحْدِيَ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَفْرَجَهُ الشَّرِیفِ يَمْلَغُ لَا الْرَّقِسْتَ مُعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرَىٰ صَلَوَةِ اللَّهُ مَعَدْلًا اللَّهُ مَعَدْلًا اللَّهُمَا صَلِّحْلَىٰ مُحَمَّدْ اللَّهُ مَعَدْلًا برگاہِ عادیت میں نیازمندہ میں اتجا ہے کہ آپ سب مومنین اور مومنات کی خلوص گوشش جو مولا حضرت مہدی برحب عجل اللہ تعالیٰ فرد شریف کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے کے سلسلے میں محقق کرتے ہیں اور کر رہے ہیں جو جو بھی اس میں شریک ہیں یہ اس میں مومن ہیں یہ اس خوشی میں خوش ہیں ان سب کی خوشیوں کے لیے باعت بلند صلی اللہ علیہ وسلم خدا ون دم منان ہمیں ان جہاردہ محسومین کی خوشیوں میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی غمیوں میں معموم ہونے کی توفیق عطا فرمائے اپنے شیعوں میں کی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مل کر باعت بلند صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں تلاوت کی یقیناً آپ ہمیشہ ان کو سنتے رہتے ہیں ایک مرد اور پھر بھی اپنے قلبی خانوں سے سمات فرمانے کے لیے اپنے ذہن کو حضر فرمائیے اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے بھیجا ہے اپنے سارے رسولوں کو ان کو بھیجا ہے اپنے سارے رسولوں کو آپ جانتے ہیں کہ جہاں تک مشہور روایات کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بے دے اور ان میں سے تین سو تیرہ ہستیوں کو منظر رسالت پر فائد فرمائی انبیاء کی تعداد مشہور ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار گزری اور رسولوں کی تعداد تین سو تیرہ گزری ان میں سے اللہ نے پانچ ہستیوں کو قول العظم قرار دیا اور ان ان حظم کے زندگی کے واقعات اور قصوں سے اپنے کلام قرآن مجید کو اللہ نے بھر دیا ہے اور حضرت اللہ حضرت نوح علیہ السلام معمومہ پہلے العظم رسول تھے ان کے بعد حضرت ابراہیم عل علعظم تھے ان کے بعد حضرت بوسیٰ سلام علعظم تھے اور ان کے بعد حضرت عیسار سلام علعظم تھے اور سب سے آخری نبی سب سے آخری رسول اور سب سے آخری علصر عزم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ان پر اور ان کی آل پر خلوص دل کے ساتھ باوز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اللہ نے اپنی اس آیت قریمہ میں ہمیں یہ وضاحت دی ہے اور اس عمر کا واضح بیان کیا ہے کہ میں نے یہ ساری حسنیاں کیوں بھیجی ان کو بھیجنے کی غرض و غایت کیا تھی اور واضح کہ اللہ وہ ذات ہے جو کوئی کام فضول نہیں کرتا بے مقصد کوئی کام نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کو اقل مند ہی نہیں سمجھتا جو کوئی کام بے مقصد کرتا ہو ہمارے معاشرے میں بھی بے مقصد کام کرنے والا یا تو کوئی مجنون اور پاگل ہوتا ہے یا انتہائی بے پرواہ شخصیت ہوتی ہے ورنہ اقل مند اور دانا اسی کوئی سمجھا جاتا ہے جو کوئی بھی کام کرے حتیٰ کہ کوئی لفظ بولے تو ایک مقصد کے لیے بولے بے مقصد نہ بولے مثلا آپ میں بولا ہوں آپ بس کچھ حضرات یوں سر ہلا رہے ہیں اوپر نیچے سر ہلانے میں دیورت ایسے آپ سر ہلا رہے ہیں کیا کہوں آپ کا یہ سر ہلا نا بے مقصد ہے یا با مقصد ہے یعنی کیا مقصد ہے تو کوئی آپ میرے بیان کی تعیید کر رہے ہیں تو کچھ میں کہا رہا ہوں اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور جب آپ میری تصدیق کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا سواب بیان کرنے والے کو ہو رہا ہے اتنا ہی تصدیق کرنے والے کو بھی ہو رہا ہے کیونکہ جو بندہ سچ کی تصدیق کرتا ہے تصدیق کرنے والے کو بھی سچ بولنے جتنا سواب ہوتا ہے ہونا چاہیے تھے یا نہیں اب آپ کا یہاں بیٹھنا اور بیان کرنے والے کے بیان کی تصدیق میں جو رضا مندی والا سر ہے وہ ہلانا یہ بیان کی تصدیق ہے اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہاں ہاں جو کوچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل حق اور سچ ہے اور ہم بھی اسے حق مانتے ہیں لیکن اگر خدا نہ قاستہ بیان کرنے والا غلط بیان کر رہا ہو تو آپ کا سر ہلانا کیا قرار پائے گا جی آپ جو یوں سر ہلائے گئے بیان کرنے والا کا بیان ہوگا باطل اور غلط اور جھوٹ تو آپ کا سر ہلانا جھوٹ کی تصدیق بن جائے گا آپ کا سر ہلانا جھوٹ کی تائید بن جائے گا فرمائیے جھوٹ یا باطل کی تصدیق کو تائید کرنا یہ کار سواب ہوتا ہے یا کار گناہ ہوتا ہے گناہ ہوتا ہے تو اس لیے جو سننے والے ہوتے ہیں ان پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے سر ہلائیں جو اگر تائید میں سر ہلائے ہیں تو پہلے یہ سوچ لیں کہ بولنے والا حق بیان کر رہا ہے تو آپ تصدیق میں سر ہلائیں اور اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کیا کریں جی تصدیق کریں یا انکار کرنے بولتا تو آگوں ہی سر ہلائے ہونا چاہیے یعنی آپ کو یہ اشارہ کرنا چاہیے یہ ٹھیک نوے آدھے پہلے یہ بات آپ کی تصدیق کے لائق نہیں ہے تو یہ خداوند تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے جو اس نے انسان کو کچھ زبان سے بیان کرنے کی صلاحیت ادا فرمائی ہے تو کچھ حرکات و سکرات کے ساتھ بھی اشارات کے ساتھ بھی گفتگو کرنے اور تائید یا تبدید کرنے کی صلاحیت ادا فرمائی ہے یہ صلاحیت اللہ نے فقط اور فقط حضرت انسان کو ادا فرمائی ہے اور کسی کو یہ صلاحیت اللہ نے ادا نہیں فرمائی تو جو اپنے انسان ہونے کا شکریہ ادا کرنا چاہے وہ باوازِ بُلند صلی اللہ تو یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تین سو تیرہ بولیجے رسول پانچ الالعزم ہستیان اور بارہ امام اور چودہ معصوم یہ سب کس نے بھیجے جی کس نے بھیجے اس کے نام گھنا رہے تکبیر اللہ اللہ کو آپ اکبر مانتے ہیں اور آپ تاہید کر رہے ہیں کہ یہ سب حسنیاں اس اللہ اکبر نے بھیجے وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے ہم نے بھیجی تو جو ہے چونکہ جو شیغہ عربی ہے اس میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اس کا تجمہ ہے ہم نے بھیجی ہم ایک ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ ہوتے ہیں مثلا ایک اگر اپنے بارے میں بات کر رہا ہو تو قائدہ تو یہ ہے کہ وہ کہے میں نے کہا یا میں نے یہ کیا اب اگر وہ میں کی بجائے ہم بولے اور ہو ایک تو کیا اس کا میں کی بجائے ہم بولنا ناجائز ہے یا جائز ہے جائز ہے جبکہ ہم تو ایک نہیں ہوتا ہم تو بہت سارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس ہم کو آپ ایک کے معنے میں مانیں گے یا ہم کو ایک سے زیادہ معنے میں مانیں گے ایک کے معنے میں مانیں گے سارے متفقے کو یا کہیں کوئی اختلاف کیوں ہم ایک مانیں گے اس لیے کہ ہے وہ وحدہ لا شریح لیکن اس نے اپنے عظیم اور اپنے عظیم و شان اور اپنے اکبر ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہم کہہ دیا ہے اپنے جمع ہونے کے لیے نہیں کہا ہے وہ واحد بلکہ وہ احد ہیں قل ہو اللہ احد قل ہو اللہ احد احد اور واحد میں بھی کوئی فرق ہے یا نہیں بیٹھے ہو آپ جتنے بیٹھے ہیں سارے واحد 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 ہیں یا نہیں کلے کلے آیا وہی کہہ رہا ہوں ایک ہوتا ہے لفظ واحد ایک ہوتا ہے لفظ احد اور سورہ توحید ہمیں کیا سبق دے رہی ہے کہ اللہ کو کیا کہو قل ہو اللہ احد ٹھیک ہے جبکہ ہم اسے واحد بھی کہتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ ایک ہے ایک کا واحد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کل تھوڑا سا فرق واحد اور احد میں بھی ہے واحد اس ایک کو کہتے ہیں جس جیسا کوئی اور ایک بھی ہو سکے واحد اس ایک کو کہتے ہیں جو ایک ہو لیکن اس جیسا کوئی اور بھی ہو سکے احد اسے کہتے ہیں جو ایک ہو اور اس جیسا اور کوئی نہ ہو سکے اس اس جیسا اور کوئی نہ ہو سکے اس لیے احد فقط اللہ پہ ساتھ دکھاتا ہے لفظ احد فقط اللہ پہ بولا جاتا ہے کہ وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا لئی سکمس لئی شیع و هو السمیع الفصیح لہذا ہمیں یہ قائدہ اور کلیہ اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے کیونکہ اس وقت ہمارا محمد جو ہے اس پہ بڑے بڑے گمراہ کرنے والے لوگ بھی اپنی فنکاری کر رہے ہیں اور آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بدری کتنے کتنے شیطانی حربیں استعمال کرتے ہیں اور اس کو حل کرنے کے لیے یا اس شیطان کی چال کو رد کرنے کے لیے بھی کوئی ذمہ داری اس ممبر پر آنے والوں کی بنتی ہے تو میں تھوڑا تھوڑا یہ ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں اور امید ہے کہ احالیانیشی امینی اس سے کوئی فائدہ اٹھایا کرتے ہوں گے باوازِ بلند صلوات لہذا اگر اللہ اپنے آپ کو نا یعنی جمع کے سیجے کے ساتھ یاد کرے تو اس میں وہ اپنے وحدہولہ شریک ہونے سے نکل نہیں جاتا جیسے کہ اس نے کہا اِنَّا اَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرْ اُسْنے کہا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ اِنَّا اَنزَلْنَا الْقُرْآنِ اِنَّا اَنزَلْنَا الْقِتَابِ یہ سب سیجے جمع کے ہیں لیکن اس جمع کے سیجے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ جمع ہے بلکہ اللہ واحد ہے بلکہ احد ہے اور وحدہولہ شریک ہے اور اس عقیدے میں کسی قسم کی ترمیم اور تبدیلی کی کوئی گل جائش نہیں ہے لہذا نبیوں کو نبی بنانے والا وحدہولہ شریک ہے یا اس کے ساتھ کوئی شریک ہے رسولوں کو رسول بنا کر بھیجنے والا وحدہولہ شریک ہے یا اس کے ساتھ کوئی شریک ہے قلو العزم اسنیوں کو قلو العزم کے منصف پر فائز کرنے والا وحدہولہ شریک ہے یا اس کے ساتھ کوئی شریک ہے وحدہولہ شریک ہے اسی طرح باق رسول اکرم کو سب سے افضل سب سے اشرف سب سے اعلی سب سے اولا اور سب کا مولا بنانے والا بھی وحدہ لا شریک ہے یا اس کا کوئی شریک ہے وحدہ لا شریک ہے اب مسئیبت یہ بنتی تھی کہ انبیاء رسول اور تمام انبیاء احمدہ علیہ السلام کی کوشش تو یہی رہی کہ اس کی وحدانیت کی تبلیغ کریں لیکن اس کے مقابلے میں کوئی اور طاقت بھی ہے جو منفی کاروائی کرتی ہے جو مقابلے میں رہتی ہے وہ کون ہے شیطان شیطان کے بھی کوئی ایجنٹ ہوتے ہیں یا اکر اللہ لڑتا ہو دے کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں رہتا ہے اللہ اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں رہتا ہے اس کے نبیوں کے مقابلے میں رہتا ہے اس کی طرف سے بھیج دے جانے والے احمدہ علیہ السلام کے مقابلے میں رہتا ہے حضرت آدم سے اس نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے آج تک وہ اپنا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس وقت تک وہ اپنی اس منفی کاروائی کو نہیں چھوڑے گا جب تک اللہ اسے موت نہیں دے دے گا جب اللہ اسے موت دے دے گا تو اللہ دبات ہے لیکن اس نے اللہ سے محلت لے لی ہے اور اللہ اپنی محلت دینے میں اپنے وعدے پر پکا ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف فرضی نہیں کرتا ہے لہذا اس نے آخر میں موت پانی ہے مقابلے میں وہ ہمیشہ اللہ رسول نبی امام اور ان کے جو نمائندگان ہیں ان کے ہمیشہ مقابلہ کرتا رہا ہے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا اکیلا یا اس کے بھی کوئی ایجنٹ ہیں جی ابلیس کے بھی کوئی ایجنٹ ہیں ہر زمانے میں ہیں یا کبھی کبھی ہیں ہر جگہ ہیں یا کہیں کہیں ہیں جی تو آپ کو جس طرح اللہ کے نبیوں کو پہچاننا واجب ہے اللہ کے رسولوں کو پہچاننا واجب ہے اس کی طرف سے آئے ہوئے معصوم اہمہ کو ان کی معرفت واجب ہے تو کیا دشمن کی معرفت بھی آپ پر مناسب ہے یا نہیں جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا یعنی وہ کفر بھی موت مر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی معرفت ضروری جب امام کی معرفت ضروری تو وہ دیکھنا کی ضروری کہ ہمارے اللہ نے کس کو امامت دی ہے کون ہمارے زمانے کا امام ہے یہاں جو دشمنت قوت ہے وہ ڈنڈی مارے گا یا نہیں مارے گا دشمنت کے جو ایجنٹ ہیں وہ حق کے امام کو پہچاننے میں آپ کی مدد کریں گے یا آپ کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے رکاوٹ بنیں گے ان کی کوشش کیا ہوگی کہ وہ کسی جالی قسم کے امام کو امام بنا کر آپ سے منوائیں کسی بناوٹی قسم کے امام کو امام بنا کر آپ سے منوائیں آپ کو پہچان ہونی چاہیے یہ نہیں کہ یہ نبی سچا نبی ہے یہ رسول حق کا رسول ہے یہ امام امام حق ہے آیا اس کی پہچان ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ہوگی تو کفر کی موت سے بچ جاؤ گے اور اگر نہیں ہوگی تو پھر موت کا بھی کفر سے بچنے میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے اس لیے کہ پاک رسول نے فرمایا مماتا ولم یعرف امام زمانے جو مرے ایسی حالت میں کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی پہچان نرختا ہو ماتا میتتن جاہلیہ وہ جاہلیت کے دور کی موت مرتا ہے اور زمانے جاہلیت میں جتنے مرتے تھے وہ کافر مرتے تھے یا مسلم مرتے تھے کافر مرتے تھے یا مومن ہو کے مرتے تھے کافر ہو کے مرتے تھے تو اس لیے ہم سب پر یہ فر ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں خدا اندہ ہمیں اپنے امام زمان علیہ السلام کی حقیقی معرفت سے سرفراز فرما اور ہمیں شیطان کی چالوں اور شیطان کے ایجنٹوں کی چالوں سے محفوظ فرما اس دعا کی قبولیت کے لیے باوازِ بلند سوالا ہوتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ اللہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں جو اہم نقطہ ہمارے سامنے روشن کیا ہے جس کی طرف آپ کی توجہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے ہم نے اپنے سارے رسول بینات سے آراستہ کر کے بھیجے ہم نے اجھے ہر قسم کے بینات سے سرفراز فرمایا یعنی انہیں ایسے ایسے معجزات آیات بینات عطا فرمائے کہ جن سے ان کا برحق ہونا روشن ہو جاتا ہے اور لوگوں کو ان کے برحق ہونے میں شک کرنے کی گنجائش نہیں رہتی مثلا آپ یہ فرمائیے سارے حضرات تھوڑا سا توجہ سے میری بات کو سنیے حضرت رسول اکنم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق رسول ہیں یا نہیں برحق ان کے برحق ہونے کی آپ کے پاس آج کل کیا نشانی ہے میں میں چھک کر گیا ہوں آپ کو تنگ کر رہا ہوں باوازِ بلند صلوات پر کیا کوئی جھوٹا بھی نبوت کا دعویٰ کرتا رہا ہے یا نہیں کئی جھوٹوں نے رسالت کے دعویٰ بھی کیے ہیں یا نہیں کئی جھوٹوں نے امامت کے دعویٰ جھوٹے نبی بھی آتے رہے جھوٹے رسول بھی آتے رہے اور جھوٹے امام بھی آتے رہے تو جھوٹے اور سچے کے درمیان فرق کے لیے ہمیں پوری طرح روشن ہونا چاہیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ سچ ہے کیا یہ دلیل کافی ہوتی ہے کہ یہ اس لیے سچا ہے کہ میرے اببا جی نے اسے نبی مانا تھا یہ اس لیے سچا رسول ہے کہ میرے والدین نے اس کی تصدیق کی تھی یہ اس لیے برحق امام ہے کہ میرے خاندان نے اس کو حق کا امام مانا ہے جی ایسا صحیح نہیں ہے اور جب ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے سامنے برحق نبی برحق رسول برحق امام کے برحق ہونے کی کوئی واضح اور روشن دلیل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس لیے آپ کو میں تنگ کر رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں یہ کیوں ایسی باتیں کرتا ہے بابا آپ کے ذہن جب تک روشن نہ ہوں گے تو ان مجلسوں کا کیا فائدہ تو میں نے اس لیے آپ کے سامنے سوال اٹھایا کہ حضرت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت پاک ہے اور آخری نبی اور آخری رسول ہونے کا ہمارا عقیدہ ہے کس کے کوئی منکر بھی ہے اس دنیا میں یا نہیں اس وقت جو زمین پر تقریباً سات عرب انسان آباد ہیں کتنے سات عرب کی آبادی ہے اوہ چین کی مشرق سے لے کر کینیڈا کے مغرب تک یہ اتنی بڑی دنیا ہے اور یہ آباد اس وقت سات عرب انسانوں کی آبادی پر مشتمل ہے ان سات عرب میں سے پاک رسول کو برحق ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا برحق نماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے نماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے اب جیسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد سبا سے ڈیڑھ عرب کے درمیان ہے مسلمان کون ہوتا ہے جو اللہ کو وحدہ اولا شریف مانے لا الہ الا اللہ بھی ایمان نکے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوئی مسلمان ہوتا ہے تو جو نہ لا الہ الا اللہ کو مانے وہ بھی غیر مسلم ہو گیا یا جو لا الہ الا اللہ کو تو مانے لیکن محمد الرسول اللہ پر ایمان نہ رکھے وہ بھی اسلام سے خارے ہو گیا تو اس وقت تقریبا سات عرب میں سے ڈیڑھ عرب پر کر نکال لو باقی کتنے بچتے ہیں ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ عرب کی تعداد ہے منکر رسالت رسول وہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑتے ان میں یہودی بھی ہیں ان میں عیسائی بھی ہیں اور ان میں ننگے کافر بھی ہیں سارے ہیں آپ مسلمانوں میں جو ڈیڑھ عرب کی تعداد میں ہیں آپ رسول اکرم کی کہتے ساتھ کا کلمہ پڑھتے ہیں اب آپ سے یہ سوال بولو کر سکتے ہیں یا نہیں کہ آپ کے پاس اپنے رسول کے برحق ہونے کی دلیل کیا ہے کر سکتے ہیں تو آپ ذرا مجھے تعاون فرمائیے اتنے سارے مومن بندے بیٹھے ہو تو ذرا فرمائیے کہ کیا دلیل ہم پیش کریں اب یہ عزیز فرما رہا ہے آپ اس کی تعاید یا تبدید میں بات کیجئے تاکہ سارے حضرات ایک ہو جائیں یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم کے برحق رسول ہونے کی دلیل اللہ کا کلام قرآن مجید ہے جو موجزہ خالدہ ہے ہر نبی کے نبی ہونے کے سچے ہونے کی دلیل موجزہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے موجزہ کس کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کی یعنی اللہ اپنے نبیوں کو اپنے رسولوں کو اور جن کو امام بناتا ہے ان کو ایسے ایسے موجزات سے نوازتا ہے کہ جس موجزے پر پوری دنیا قادر نہیں ہوتی اور اس کو وہ موجزہ عطا ہوتا ہے وہ موجزہ اس عمر کی دلیل بنتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس میں یہ برحق ہے یہ اگر کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے تو موجزہ دلیل ہے کہ اسے اللہ نے اپنی نبوت عطا فرمائی ہے اور موجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اگر یہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رسالت کے دعویٰ میں اس لیے سچا ہے کہ اس کی تعیید خود اللہ اپنے موجزے کے ساتھ کر رہا ہے اگر یہ امام ہے امامت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اپنے امام ہونے میں بھی اس لیے برحق ہے کہ اس کی تعیید کس نے کی ہے اللہ نے اپنے موجزے کے ساتھ کی ہے تو موجزہ ہی ہوتا ہے ایک دلیلوں میں سے ایک دلیل جس کو کہ ان الفاظ میں قرآن میں آیا ہے لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِلْ بِيَّنَات یہ بیَّنَات میں آتے ہیں موجزے موجزے بیَّنَات میں آتے ہیں اور یہ اللہ دیتا ہے اپنے نبیوں کو رسولوں کو امام کو اور اس سے تعیید ہوتی ہے اللہ کی ثابت کہ اگر یہ سچا نہ ہوتا تو اس کی انگلی کے اشارے سے چان تو ٹھکڑے نہ ہوتا اگر یہ سچا نہ ہوتا تو اس کی انگلیوں سے چشمیں نہ بہتے اگر یہ سچا نہ ہوتا تو اس کی انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج نہ پلڑتا اگر یہ سچا نہ ہوتا تو اس کے اشارے سے آدھا دراخ اپنے مقام پر کھڑا رہتا اور آدھا چل کے اس کی رسالت کی جواہی دیتا ایسا یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نے اتنے ایسا بھی کیا کہ ایک درخت کو اشارہ کیا اور کہا آدھا وہی کھڑا رہے آدھا آ جاؤ اب اس نے دو نصف ایسے ہونا تھا یعنی اس کا تنہ بھی دو ہوا اور اوبرو آخری شاق تک دو ہوئی کیا ساری شاقیں آدھی آدھی ہو گئیں آدھا ادھر آ گیا اور آدھا اتت چل گیا اور زمین کو چیلتا ہوا رسول اکرم کے قریب آیا اور آواز آ رہی تھی اشہدو اللہ علیہ علیہ اللہ ما شہدو انہ محمد یہ تو وہ موجزات تھے جو ان دووں کے سامنے ظاہر ہوئے جو ان کے دور میں حصول اکرم یہ دعویٰ کیا تھا لیکن ہمارے دور میں کون سا موجزہ ہیں جو آج بھی موجود ہیں وہ اللہ کا پاک قرآن ہے اور اس نے یہ چیلنج کر رکھا ہے کہ اگر تمہیں اس کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے تو اس کیسا کوئی کلام پیش کرو ایک صورت تو بنا کر پیش کرو لیکن کتنے سال دور گئے قرآن مجید کے اس چیلنج کو چودہ سو بیالیس سال تو رسول اکرم کے مدینہ آنے کو گزر گئے اور اس سے پہلے بھی حضرت چہلی ترپن سال تو مکہ میں رہے ان میں سے دیرہ سال آپ نے اپنی نبوت کے گزارے ان پوری مضربے ترپن سال میں اور اس کے بعد بھی کوئی آج تک اس قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہوا نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ موجزہ ہے موجزہ ہوئی ہوتا ہے جس کا مقابلہ نہ کیا جا سکے تو یہ واضح اور روشن دلیل ہے جو حضرت رسال اطماعب کی عظمت اور برحق ہونے کی نشانی ہے اور باقی اس کے علاوہ ہزار ہا اور دلائل ہیں حتیٰ کہ رسول اکرم کے علم کبھی کوئی مقابلہ نہیں یا رسول اللہ اللہ مصن حضرت نے اپنے علم کے بارے میں بڑی مشہور حدیث فرمائی انا مدینة العلم وعلی بابوہا میں علم کا شہر ہوں میں آپ سے پوچھوں گا یہ شہر کتنا بڑا شہر ہے جسے رسول نے کہا ہے علم کا شہر یہ آپ کتنا بڑا شہر مانے لئے ملتان جتنا ہے بڑا ہے چھوٹا اس سے بھی بڑا ہے اچھا لندن جتنا ہے اس سے بھی بڑا ہے تو کس شہر کے برابر ہے تو واضح جواب یہ ہے پوری کائنات مل کے بھی ایک شہر ہو تو اس مدینہ علم کے برابر نہیں بڑا ہے عرش سے لے کے فرش تک پوری کائنات الارض والسماوہ الارش والخرسی ساری کائنات مل کے بھی اس مدینہ تو علم کے برابر نہیں گال کچھ زین جان پہ یہ نہیں یعنی بہت الفاظ دیگر اتنا وسیع علم ہے رسول کے سینے میں رسول کا سینہ ہے علم کا مدینہ سینہ تو ویسے ظاہر میں کتنا ہوگا رسول کا کتنی فوٹ چھوڑا اس جو عام انسان کا سینہ ہوتا ہے کوئی تھا رسول کا سینہ سینہ یہی کچھ ہے نا یعنی ایک فوٹ مربع اگر میں ایک فوٹ مربع کس انسان کا سینہ کا ہوں تو ایک فوٹ مربع ہی سینہ رسول اکرم کا ہی ہوگا لیکن اس ایک فوٹ مربع میں اتنی وسط ہے اتنی وسط آپ سمجھ آئیے علم کا سینہ علم کا مدینہ کیسا ہوتا ہے یہ بڑی مسئیبت ہے کہ لوگ رسول کے فرامین کے لفظ ہی درجمے کرتے ہیں اور پھر سوچیں رسول کے علم کا مدینہ رسول ہے یعنی پھر اس کی کوئی گلی ہے اس کا کوئی کوچا ہے اس کا کوئی روشندان ہے اس کی کوئی کھڑکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل رسول کے کلام کی حقیقت کو سمجھ نے سے بھی قاسر ہیں کہ اصل کہنا کیا چاہتے ہیں رسول رسول اپنے علم کی بسہتوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے اتنا علم دیا ہے اتنا علم ملائکہ بھی ہیں یا نہیں ملائکہ کی تعداد آپ جانتے ہیں جان سکتے ہیں نہیں یہ انگنت ملائکہ سارے جائل ہیں یا کچھ علم بھی رکھتے ہیں جی ملائکہ کے پاس علم ہے جبرائیل جو حضرت رسال اتنا باقی تمام انبیاء کے پاس اللہ کی وحی لے کر آتا رہا وہ بلکل قرائے اندھے کوئی علم ہے جی علم تو ہے اب جبرائیل سمجھے تمام ملائکہ کا علم کیا رسول اکرم کے مدینہ العلم کے مرابر ہے نہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کائنات پوری جتنی اللہ نے خلق کی ہے ان سب کا علم رسول کے اکیلے سینے میں موجود ہے اور یہ مدینہ تو العلم ہے اور پھر سب سے بڑی صورت بات یہ ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا اس کا دروازہ علی ہے اب جس محلو کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں یہ ہے کہ دروازہ تنہا علی ہے یا ہر معصوم ہے اب یہ نقطہ تھوڑا سا زیادہ آپ کو اپنی اولاد کے لئے بھی روشن کرنا ضروری ہے رسول کی حدیث میں تو ہے وَعَلِي مَدِينَة الْعِلْم کا دروازہ کون ہے علی ہے لیکن اب ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ علم تنہا علی کے پاس آیا یا علی کی معصوم اولاد میں سے بھی ہر ایک کے پاس آج کل کس کے پاس آج آج کل اس ہستی کے پاس ہیں جس کی تشریف آوری کا جشن بنانے کے لیے آپ اتنا بڑا خوبصورت انتظام بنائے ہونا آپ کی خوشیوں کی نشانی ہے آپ کا یہ سجانہ کیونکہ جتہ شادی ہوں دی تھیں یہ کم ہوں دی شادی بوانا خوشی شادی بوانا خوشی تو آپ خوش ہیں کس بات پر کہ وہ آیا ہے اس تاریخ کو جس کے سینے میں وہ سارا علم ہے جو مدینہ علم میں آیا ہے اور مدینہ علم کے علم کے برابر نہ کوئی اولین میں تھا نہ کوئی آخرین میں ہے اور نہ ہوگا اب بتا جو نجس کا لال آیا وہ کتنا بڑا عالم یہ امام فقط عالم ہوتے ہیں یا معصوم بھی ہوتے ہیں معصوم کون ہوتا ہے معصوم وہ ہوتا ہے جو اپنے علم پر پورا عامل ہو جتنا علم اتنا ہی اس کا عمل تو جو رہی ہے اور علم کی کبھی مخالفت نہ کرتا ہو کبھی اللہ کے حکم کی مخالفت نہ یہ کہ کرتا نہ ہو بلکہ مخالفت کی سوچ ہی نہ رکھتا ہو وہ کبھی یہ سوچے ہی نہیں کہ میں اللہ کے حکم بھی مخالفت کروں تو جو رہی ہے یہ عصمت ہوتی ہے یعنی معصوم فقط اپنے کردار میں معصوم نہیں ہوتے بلکہ اپنی فکر میں بھی معصوم ہوتے ہم غیر معصوم ہیں چلو غیر معصوم کی فکر میں بھی غیر معصوم یت ہوتی ہے یا نہیں مثلا اصلا چوری نہ کروں لیکن میں ذہن سوچوں صحیح فلانی دی شہ ایک دل لچ خیال نہ دے کہیں کہ میرے خواہ بھی ہو جائیں دے دے ہم ہوتا ہے نا تو یہ سوچ کا منفی ہونا کیا یہ معصوم کی سوچ منفی ہو سکتی ہے آپ کے عقیدے میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ معصوم کسی پہ ظلم کا سوچ ہیں کسی کا حق چھین کے بارے میں فکر کریں کوئی منصوبہ ایسا بنائیں کہ جس میں یہ ذہن میں آئے کہ فلانے کا حق لے لیا جائے جی نہیں اس لیے ان کی فکر بھی معصوم ہوتی ہے نہ فقط ان کا عمل معصوم ہوتا ہے بلکہ ان کی فکر بھی معصوم ہوتی ہے اور انسان کا جو ایک طریقہ کار وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے پہلے اس عمل کی منصوبہ بندی کرتا ہے اپنے ذہن میں اس کی سوچ لاتا ہے اگر صحیح کام ہے تو سوچ صحیح ہوتی ہے اور اگر کام بھلت ہے تو سوچ بھی غلط ہوتی ہے لیکن اللہ نے جن کو معصوم بنایا ہے ان کو اتنا پاک و پاکیزہ بنایا ہے اللہ نے اے اہل البیت تمہارے بارے میں یہ ارادہ کیا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجز کو دور رکھے اور معصوم چونکہ فکر بھی معصوم ہوتی ہے لہذا ان کی فکر میں بھی رجز نہیں ہونا خیر تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ معصوم ظلم کے خلاف ہوتا ہے یا نہیں بلکہ ان کا قیام ہے ظلم کے خلاف یعنی مثلا آپ ہر جگہ یہ لفظ بولتے ہیں یا قائم آل محمد امام علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب کیا ہے قائم یہ قائم کیا معنی ہے قائم کا معنی بھی تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے نا اے آل محمد کے قائم عجر اللہ تعالی فرج اللہ اللہ تجھے جلدی فرج نصیب فرم یہ قائم کون ہے کیا ہے قائم کا معنی تو جواب یہ ہے وہ ہستی جو ظلم کے خلاف قیام کرے جھوٹا خود یا کسی اور مظلوم مظلومہ کا حق چین لیتا ہے اس پر ظلم کرتا ہے روز جاتا ہے کہ چہری کسی ظلم کی حمایت میں نراز تدہ بڑے فخر کے ساتھ سوٹیڈ پوٹیڈ کپڑے پا کف کلف فل کپڑے پا وہ ترہ سجا کدھر جا رہا ہے کہ چہری جا رہا ہے کہ چہری کسی کیس کے لیے جا رہا ہے کیس میں اگر یہ ظلم کا حامی ہے تو کیا یہ علاجل میں سچا ہے تو اس لیے میرے مہترم دوستو ہمیں اس عمر کا آہد کرنا چاہیے کہ ہم جشن بنائیں گے تو سچا بنائیں گے یہ جھوٹا جشن ہوگا کہ بڑی خوشی کا اظہار کرو لیکن ہمارے اپنے کردار میں ظلم ہی ظلم ہو ظلم کی تین قسمیں ہیں ذرا توجہ کرو کہ وقت قلیل ہوتا ہے اور بندہ پوری بات نہیں کر سکتا ظلم تر حق خدا بھی ہو سکتا ہے ظلم تر حق مخلوق خدا بھی ہو سکتا ہے ظلم تر حق کے نفس خود بھی ہو سکتا ہے ایک ظلم ہوتا ہے اللہ کا حق ادا نہ کرنا ایک ظلم ہوتا ہے کسی مخلوق کے حق کو چھیل لینا اور ایک ظلم ہوتا ہے اپنے نفس کے حق کو سید ادا نہ کرنا کیا خیال ہے ہمارے اوپر اللہ کے حقوق ہیں جتنے تمام فروات یعنی تمام نمازیں روز عج زکاة خموز جہاد تبلہ تبلہ یہ سارے حق ہے نا اللہ کا اگر تم اس کی نماز پڑھنے میں خیانت کرتے ہو تو اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہو اگر تم آرائے ماہ رمضان فقط بڑے دہا روزے رکھیں دے ہو میں بچپن تو سنڈا آنا یہ سنگ بڑے دہا رہے یا یہ سخت دہا رہے انہذا روزہ تو ضرور رکھو مجھے فرمائیے ماہ رمضان کے ایک دن کا کون سا روزہ ہے کہ جو اللہ کا حق نہیں ہر روزہ اللہ کا حق ہے یا نہیں تو جب تک اللہ نے تمہیں اجازت نہ اللہ کے حق پہ ظلم اور جو اللہ پہ ظلم کرے وہ بہن کا بھائی پہ پاپ کا اولاد پہ ماں کا اولاد پہ حق اولاد کا ماں باپ پہ حق مسلمان کا مسلمان پہ حق مومن کا مومن پہ حق یہ جتنے آپ اہل ایوان بیٹھے ہیں ایک دوسرے پر حق ہمارا ہے یا نہیں اور ہم میں سے ہر ایک کا دوسرے پر یہ حق ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کی غیبت نہ کرے یہ حق ہے یا نہیں اگر میں کسی مومن کی غیبت کرتا ہوں تو کیا میں نے اس کے حق پر ظلم کیا یا نہ کیا پس پشت اس میں میں نے ظلم کیا اور اللہ اس ظلم کو اتنا سخت کہتا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کے مردہ گوشت کو کھائے اور جب تفسیر میں گئے تو پاسم نے فرمایا دراصل اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے کسی مسلم مومن بھائی کی غیبت نہ کرو اگر غیبت کرو گے تو تم نے اس کا گوش نوچ ہوئے ایک خاتون تھی روزے سے تھی اور وہ غیبت کر رہی تھی جیسے بعض خواتین یادت ہوتی ہے اکٹھی بیٹھی تو شروع کر دی کسی نے کسی کا سامنے رکھ کے اب وہ غیبت کر رہی تھی امام علیہ صلی اللہ وآلہ نے فرمایا یا نبی پاک نے فرمایا کہ تیرا روزہ ختم میں نے کیا کیا ہے میں نے تو کچھ نہیں کہا ابھی تو اپنی بہن کے مردہ گوش کھا رہی تھی یعنی کیا کر رہی تھی غیبت کر رہی تھی تو کیا مومن کو مومن کی غیبت کرنی چاہیے ظلم ہے یا نہیں امام علیہ السلام کیا کریں گے ظلم کا خاتمہ کریں گے اور عدل کا قیام کریں گے اسی طرح اپنے نفس کا بھی انسان پر حق ہوتا ہے یا نہیں اپنا حق اپنا حق یہ ہے کہ تو اپنی نفس کو ہر قسم کے گناہ سے پاک رکھ عذاب سے محفوظ رکھ اور اپنے باجبات کو ادا کر اور ان میں کسی قسم کی خیانت نہ کر اگر تو خوشی گناہ کا گناہ گار ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا ہے امام علیہ السلام کا منتظر برحق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو کس سے بچاتا ہے ظلم سے بچاتا ہے اور عادل کا عادی بنتا ہے اگر یہ میرے باتیں سچی ہیں تو ایک تعاید کے لئے سنوات عزیزان امن ہم یزید کے سب سے بڑے دشمن ہیں جس کے دل میں یزیدیت کا بغض ہے وہ ہی مومن ہیں اور جس کے دل میں یزیدیت کا بغض نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے یزیدیت کا بغض رکھنے والو یزید پہ کیوں لعنت کرتے ہیں یزید پہ کیوں بغض اس کے قائل ہیں اس لیے کہ یزید دراصل باطل غامی تھا وہ حق کا مخالف تھا وہ ظلم کا عادی تھا اس نے ظلم اتنا امام حسین کی بہنوں پہ ظلم ربی کے سارے خاندان پہ ظلم اتنا بڑا ظلم کہ رسول کی بیٹیوں کو بے چادر پھرا رہا ہے بازاروں اور درباروں میں خدا اس پہ لعنت کرے ذرا بتا تو صحیح کتنی دکھی ہے دختر زہرہ اور کتنا دکھی ہے امام سجاب جن کی آنکھوں کے سامنے پھرے بازار میں رسول کی بیٹیاں بے چادر میں بھیگا لی جا رہی ہیں اور ساری دنیا ان کا تماشا کر رہی ہے اور دیکھ دیکھ کے کہہ رہی ہے یہ ہے علی کی بیٹی میرے حزید مہرمانو ذرا بتاؤ تو صحیح شاید آگ جو گولی چلتی دوری سے بھی زیادہ لگتی تھی اور اتنا سخت صدبہ ہوتا تھا کہ جس سے بڑھ کر کسی صدبہ کا تصور نہیں ہے اس لیے تو روز جب آپ سنتے ہیں کہ بی بی کہتی تھی واہ ہجابہ ہائے میرا بھردہ ہائے میرا بھردہ اس لیے کہ بی بی کو اپنی چاند سے بھی اپنا ہجاب بڑا عزیز تھا لیکن مشکل کتنی سخت ہو گئی تھی جب حضرت امام سجاب سے پوچھا جاتا تھا مولا آپ پر سب سے زیادہ سخت مسئیبت کہاں آئی ہے تو امام جواب میں کہتے تھے اشام 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 شام میں میرے اوپر وہ سخت وقت آیا ہے کہ امام سجاد دیکھ رہے تھے سامنے یزید اپنے ظالم تخت پر تھا اس کے سر پر سونے کا تاڑ تھا اس کے بدن پر ریشم کا لباس تھا اس کے تخت کی نچھنی شریح پر زہرہ کے لال کا کٹا ہوا سر تھا اب اس قبیز کے ہاتھ میں چھری تھی جس سے وہ مولا کے دانتوں کی بھی حرمت ہی کر رہا تھا اور روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ اس کے پاس ایک بندر تھا جس کو اس نے سونے کے زیورات اور ریشم کے لباس سے سجایا ہوا تھا اور ادھر بندر سے اٹکے لیا کرتا تھا وہ بندر چیخیں مارتا تھا اور وہ بلون ادھر امام مظلوب کے سر کی عطر کرتا تھا اب آپ چونہ سو سال بعد فقط یہ لفظ سن کر مرداش نہیں کر رہے مجھے بتا زینب کبرا کے جگر کا کیا دختر زہرہ کے قلب ناظرین کی کیا قیفیت ہو دی جائیے جب ان کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر یزید بی اپنے مہمشن کو چھوڑ گئی اپنے کارز کو بھول گئی اپنی غرض و غایت کو بھول گئی بی بی نے حمد نہیں آری بی بی نے حوصلہ نہیں چھوڑا یہ خواتین بیٹھی ان سے پوچھئے یہ کیم حوصلہ چھوڑ دیتی ہے وہ بھی تو آخر ایک خاتون تھی بہا حیاء سرابا حیاء حاتون تھی سرابا حجاب حاتون تھی جس نے کبھی گلینے نکل کر غیر محروموں کے منظر کو نہ دیکھا تھا آج وہ اس منظر میں ہے کہ سامنے یزید ہے پورا دربار قاتل اور بگماشوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ بی بیاں رسیوں میں جب نہیں ہوئی ان ظالموں کے لیے تماشا بنی ہوئی دربار میں کھڑی گھر دی گئی ہیں لیکن میرے لاکھوں سلام اے علی کی شیر دل بیٹی تیری حمد پست نہ ہوئی اور تو نے یزید جیسے متقبر فیراؤن کو کہ جو کائنات میں سب سے بڑا ازنم تھا اس کو بھی للکار کے کہا یزید کت کئی تک وساسا یک مناسب جہدک اے یزید جو ظلم کر سکتا ہے کر جو ستم تھا سکتا ہے لیکن سن لے میں اپنے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں نہ نانے کا دین مٹھا سکو گے نہ ہم آل محمد کا ذکر مٹھا سکو گے آج اللہ نے آپ کو یہ آزادی ذکر آل محمد نصیب فرمائی اللہ سے دعا کی جئے خدا منان ان حالات میں بہتری بیدا فرمائے اور آپ سے ذکر آل محمد کی نعمت سلب نہ فرمائے اور آپ کو مزید آزادی کے ساتھ آل محمد کے ذکر کو جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے بزرگان پہ اپنی رحمت نادل کرے جو یہ بہترین وراستیں ہم تک پہنچا گئے ہیں اور آئندہ کے لئے بھی ہمیں آزادی ذکر آل محمد نصیب فرمائے ان دعاوں کی قبولیت کے لئے بہواز بلند سالو اللہ صلی اللہ محمد اللہ سبحان اللہ عشاء اللہ